موسیقی کتنے آدمی ہوتے ہیں جو سیکس میں پہلی دفعہ جب وہ سیکس کرنے جاتے ہیں تو اس میں فیلیر حاصل کرتے ہیں آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے نمزکار میں ہوں آپ کا سیکسولوجس دیپک روڑا ہمارے کلینکس دلیل چندگر دونوں جگہ پہ ہیں اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ ڈاکٹر روڑاس ڈاٹ کام کے تھو ہم آن لائن کانسلٹیشن بھی پروائیڈ کرتے ہیں اور اب تو آپ کے بھائی ہر ہفتے شکروعہ رات کو نو بجے آپ کے ساتھ یوٹیوب لائیو پہ بھی جڑنے لگ گیا ہے تاکہ آپ کے سیکس کو لکے جتنے بھی سوال ہوں چاہے وہ آپ کے دل کو تنگ کرتے ہو چاہے دماغ کو پریشان کرتے ہو ان سبھی کے سبھی سوالوں کا وہیں کہ وہیں یوٹیوب لائیو کے سیشن میں وہیں لائیو سیشن میں جواب دے سکے چلی آج کے ٹاپک کو لے کے بات کرتے ہیں کہ کتنے پرتیشت لوگ ہوتے ہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میلز کی ہم سپیشلی بات کر رہے ہیں آج کے اس ویڈیو میں کتنے میلز ہوتے ہیں جن کو پہلی بار سیکس کرنے میں فیلیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے سو اگر ہم صرف گنتی کی بات کریں یا پرسینٹیج کی بات کریں تو ہر چار میں سے ایک پورش یا پچیس پرسینٹ مرد ایسے ہوتے ہیں جن کو پہلی پہلی دفعہ کے سیکس کا فیلیر حاصل ہوتا ہے چاہے تو وہ ایریکشن لوس ہونے کے کارن ہو چاہے وہ اندر پینیٹریشن کرنے سے پہلے باہر اوور ایکسائٹمنٹ میں یا کسی بھی طریقے کے فیر میں باہر ایجیکولیٹ ہو جاتے ہیں یا کئی بار پہلی بار کانڈم چڑھانا سمجھ نہیں آتا کہ کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے اور اسی دور کے اندر ایریکشن لوس ہونے لگ جاتا ہے سو پچیس پرسینٹ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس سے گزرتے ہیں سو اگر آپ بھی اس سے گزر رہے ہیں اگر آپ کو لگا ہے کہ میں نے بھی ایسا ہوا میرے ساتھ بھی اور پتہ نہیں میں تو پورے طریقے نامرد ہو گیا سو یاد رکھئے پچیس پرسینٹ لوگ اس سے گزرتے ہیں اور وہ کوئی نامرد نہیں ہو جاتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ایکٹائل دس فانکشن کے پیشن نہیں بن جاتے ہیں آپ اپنے آپ پر بھروسہ رکھی پہلی پہلی بار جب ہم کرتے ہیں تو کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے یہ آپ کی انگزائٹی ہو سکتی ہے کسی بھی طریقے کی گھبراہت ہو سکتی ہے کسی بھی چیز کو پہلی بار جب ہم کرتے ہیں تو کئی بار فیلیر ہوتا ہے so take it lightly آپ اکیلے نہیں ہیں بہت دنیا اس سے گزرتی ہے جو سنبھل جاتا ہے جو اپنے آپ میں وشواس رکھتا ہے کہ yeah that's okay I'll do it again in the relaxed calm mood وہ دوسری تیسری بار میں آرام سے کر جاتے ہیں اور جس نے attention پاہ کیا ہو گیا اس بار کیا کروں گا پھر پشلی بار ایسا ہو گیا تھا اب کر پاؤں گا کہ نہیں ان کی بینڈ بچاتی ہے so آپ کو decide کرنا ہے کہ آپ کو اپنی بینڈ بجانی ہے یا آپ کو اپنے آپ میں اس مرد کی طرح سامنے لے کے آنا ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہی آئے so آپ کے وشواس پر depend کرے گا آپ کا پہلی بار کا failure اس میں ہرگز رول ادا نہیں کرے گا آپ اس پر سوچ کیسے رکھتے ہیں اور actions کیسے لگتے ہیں وہ decide کرتا ہے میں امید کرتا ہوں آج اس سے بہت بہت نوجوانوں کی آنکھیں کھلی ہوں گی نگل پائیں گے اور اپنی سیکس لائف کو بہترین بنانے کے لیے actions لینے شروع کریں گے keep enjoying great sex life